تو چلیے آج جان لیتا ہے کہ کبچ کی سمسیہ کیا ہے یہ پیٹ کے اندر کیوں ہو جاتی ہے کون گول سے فل کھا کر ہم کبچ کی سمسیہ سے چھوٹکارہ پاسکتے ہیں دراصل آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ کبچ ایک گنبی سمسیہ ہے جس سے اکثر بہت سے لوگ پیڑت رہتے ہیں آپ کو بہت سے لوگ جگ جائیں گے جس میں کی کبچ کی سمسیہ ہوتی ہے جن کو اور وہ اس سے پیڑت بھی رہتے ہیں کبچ ہونے پر آپ کو پیٹ میں درد سوجن اور انہیں سمسیہ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کو لگاتا پیٹ کے اندر کبچ بنی رہتی ہے تو آپ کو پیٹ میں درد بھی ہوتی ہے سوجن بھی ہوتی ہے اور کئی اور بھی سمسیہ ہو سکتی ہے جو کہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے دراصل کبچ کم آنا جاتا ہے کبچ تب مانا جاتا ہے جب آپ کو مل دیا کرنے میں کٹنائی ہوتی ہے اور آپ کا پیٹ صحیح سے ساپ نہیں ہوتا اور آپ کے پیٹ میں ایک گولا سا بنا رہتا ہے تو اس کو کبج کہا جاتا ہے دراصل کبج کے کئی قرآن ہو سکتے ہیں جن میں سب سے پرمک کاران ہے صحیح ڈائٹ نہیں لینا کبج کے بہت سارے قرآن ہیں بہت سائی چیزوں سے کبج ہو سکتے ہیں لیکن جو اس کا پرمک کاران ہوتا ہے مین کاران اس کا یہی ہے کہ آپ صحیح سے کھانا پینا نہیں کر رہے ہیں وہ سمیہ پر کیا کیا ہو سکتا ہے سمیہ پر نہیں کھانا ایکسوسائز یا کسی طرح کی فیجیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنا پوری نین نہیں لینا وہ تناب بھی لینا دراصل اس کے کیا قرآن ہو سکتا ہے اگر آپ صحیح سمیہ پر کھانا نہیں کھا رہے جانے کھانا کھا رہے ہو اور کوئی ایکسوسائز نہیں کرتے آپ کی کوئی فیجیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے اور آپ نین پوری طرح سے نہیں لیتے ہو یا پھر آپ تناب میں رہتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں کبچ کی سمیہ ہو سکتی ہے یہ سارے قرآن ایسے مانے گئے ہیں کہ اگر یہ سارے قرآن ہوتا ہے تو آپ کے پیٹ میں کبچ کی سمیہ پیدا ہو سکتی ہے تصرف کبچ کی شکایت ڈائیٹ سے جڑی کئی گلتیوں کی وجہ سے ہوتی ہے وہی صحیح چیزوں کا سیون کرنے سے کبچ کی سمیہ کم بھی ہو جاتی ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتا ہے کہ اس کی شکایت جو ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے کہ آپ جانب ڈائیٹ کو صحیح سے فالو نہیں کرتے ہو اور اس کو لینے میں جانب بہت ساری گلتیاں کرتے ہو اور آپ ایسا کھانا کھاتے ہو جو کبچی بناتے ہیں تو اس سے آپ کے پیٹ میں کبچ کی سمیہ پیدا ہو سکتی ہے اور اگر آپ ان سب چیزوں کو صدار لیں اپنی عادتوں کو صدار لیں تو کبچ کی سمیہ دیرے دیرے ختم بھی ہو سکتی ہے درستہ کبچ کا علاج نہیں کرانے پر یہ گمبی روپ بھی لے سکتی ہے بہت سو لوگ ایسے ہوتا ہے کبچ کو ایک دم لائٹلی لے جاتا ہے اور اس کا علاج نہیں کراتے یا اپنے خانپن میں چیز نہیں کرتے تو ان کو اور بھی کئی گمبی بیماریاں ہو سکتے جیسے ان کو باباسی فیشر اور یہاں تک کی آتوں کا کینسر بھی ہو سکتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کبچ پر اپنا دھیان نہیں دیتے یا اس کا علاج نہیں کرتے تو آپ کو آتوں تک کا کینسر بھی ہو سکتا ہے اور ہم آپ کو اور بتا دیتے ہیں کہ کبچ کے کئی علاج ہوتا ہے دوائیوں کے لئے دوارہ کبچ کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن کچھ ایسے فل بھی ہیں جن کے سیون سے آپ کو کبچ کو توڑنے اور ٹھیک کرنے میں مدد مل سکتی ہے تو اب ہم آپ کو انہی فلوں کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر آپ ان کا سیون کر لیتا ہے تو آپ کو کبچ کو توڑنے یا اس کو ٹھیک کرنے میں آپ کو مدد میں مل سکتی ہے اس میں پہلا فال ہوتا ہے کیلہ کیلے کا سیون جروع کرے دس سے فائیور سے برپو کیلے کا اپیوگ لمبے سمجھ سے کبچ کے گریلو اپچار کے روح میں کیا جاتا رہا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کبچ میں اگر آپ رہاں پانا چاہتا ہے تو آپ کیلے کا سیون کر سکتا ہے اس میں آپ کو رہاں بھی مل سکتی ہے اور آپ کو پکا ہوا کیلہ کھانے سے بہت سوجدہ میں صدہار بھی ہوتا ہے کیلے دو طرح کیے ہوتا ہے ایک تو کچھا کیلہ ہوتا ہے ایک کیلہ پکا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو پکا ہوا کیلہ کھانا چاہیے اور کیلہ کھانے سے چھوٹی آت میں موجود مائیکرو ویلیو کو اچھے سے کام کرنے میں مدد ملتی ہے اگر آپ کیلہ کھاتا ہے تو چھوٹی آت جو ہوتی ہے آپ کی صحیح طرح سے کام کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے آپ کا پاچن ڈہیتر ہوتا ہے اور کبھ سے آپ کو رہات بھی ملتی ہے نمبر دو سنترے کا سیون جرور کر سکتے ہیں دراصل سنترہ فائیور اور ویٹامین سی کا ایک بڑی آسوس ہوتا ہے سنترے کو لوچے پرباب کے لیے بھی جانا جاتا ہے دراصل کبھ کو اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتا ہے یا کبھ میں اگر آپ رہات پانا چاہتا ہے تو آپ سنترہ جاروں کھائیں کیوں کھائیں کیونکہ اس کے اندر فائیور اور ویٹامین سی ہوتا ہے جو کہ کبھ کو توڑتا ہے اور کبھ میں آپ کو ساو سنترے ہی کھانے چاہے کیونکہ اس میں ادھیک ماترہ میں فائیور ہوتا ہے فائیور جو ہوتا ہے وہ جانا سنترے میں ہوتا ہے آپ کوشش کریں کہ ساو سنترے ہی کھائیں سنترے میں نیرینجینک یوگی ہوتا ہے جس سے کبھ کو صحیح کرنے میں مدد بھی مل سکتی ہے اس میں ایک یوگی کیسا ہوتا ہے جسے کہ اگر آپ کھاتا ہے تو کبھ کو صحیح کرنے میں یا کبھ سے راحت میں آپ کو مدد مل سکتی ہے نمبر تین پر ہے اس میں کیوی کا سیون کرنا ہوتا ہے فائدہ بند درستہ کیوئی ویٹاوین سی سے بھرپور فل ہے اور یہی فل ہے کہ کبچ کے لیے بیشت بھی مانا جاتا ہے اگر آپ کیوئی کھاتا ہے تو اس میں فائیبر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جو کی کبچ کے لیے بہت ہی فائدہ بند ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں بھرپور ماترہ میں فائیبر اور پانی ہوتا ہے جو کبچ کو ٹھیک کرنے کے لیے جروری ہے درستہ فائیبر کے ساتھ اس کے اندر پانی بھی بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے کیوی کا فل کھاتا ہے تو اس میں فائیور اور پانی دونوں ہی ہوتا ہے تو اس سے آپ کی پانی کی پورتی بھی ہو جاتی ہے اور کیوی میں پایا جانے والا جو ایک اگزائم ہوتا ہے ایکٹی ڈینیز بھی کبچ کو توڑنے میں مدد کرتا ہے اس کے اندر ایک ایسا یوگی کے اگزائم ہوتا ہے جو کی کبچ کو توڑنے میں مدد بھی کرتا ہے اس کا نام ہے ایکٹی ڈینیز تو ہم آپ کو بتایا تھا چوتھا فل کون سا چوتھا فل ہوتا ہے ناسپاتی آپ کو ناسپاتی کبھی سیون جرور کرنا چا بہت بھی اس کے اندر یہ سارے ایگزائم ہوتا ہے فوترز ہوتا ہے سورویٹول ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ جو ناسپاتی کا فل ہے اسے پیٹ کے لیے بہت ہی صحیح مانا جاتا ہے اور پیٹ اگر صحیح رہے گا تو پہت چینٹ سا Venice ساга پہت ترہاں شاہ رہے گا تو آپ کو Elijah جمعہ آرام ملے گا سورویٹول مل کو نرم کرنے کا کام کرتا ہے جو پیٹ کے اندر مل ہوتا ہے نا وہ سورویٹول جو ہوتا ہے وہ اس کو نرم کرتا اس کو جنہاں ڈھیلے کرتا ہے ڈھیلے کرے گا تو آپ کو جنہاں مل تیانگنے میں آسانی ہوگی تو اس لئے ناصفاتی کا سیبن بھی آپ کر سکتا ہے اگر آپ کبھ سے رہات پانا چاہتا ہے تو اس کے اندر پانچ با فال ہے سیب کا سیبن جرور کرنا چاہیے دراصل سیب ایک ایسا فال ہے جو کبھ کے ساتھ ساتھ دست میں بھی رہات دلانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے دراصل اگر آپ سیب کھاتا ہے رو جانہ سیب کا سیبن کرتا ہے تو آپ کو کبھ میں تو آرام ملے گا ملے گا اور آپ کے دست ہو جاتا ہے یا پھر لود موشن ہو جاتا ہے تو اس میں بھی آپ کو رہات مل سکتی ہے اس میں بھی آپ کو آرام مل سکتا ہے تو آپ سیب کا سیبن بھی کر سکتے ہیں دراصل سیب کو چھل کے صحیح کھانے کی سلط دی جاتی ہے بہت سے لوگ جانہاں سیب کو چھل کے کھاتا ہے تو ایسا نہ کرے اگر کوشش کرے کہ سیو کو چھلکے کے ساتھ ہی کھائے لیکن اسے کھانے سے پہلے اچھے سے دھولے اور اس کو ساف کر لیں تب ہی کھائے نہیں تو چھلکے میں کچھ ایسے ایگزائم ہوتا ہے دھول مٹی کڑ ہوتا ہے جو کہ آپ کو پیٹ کی خراب بھی کر سکتا ہے وہ چھلکے میں ایکولنسی فائیور ہوتا ہے مل تیاک کو بڑاوہ بھی دے سکتا ہے مطلب سیو کا جو چھلکہ ہوتا ہے اس میں ایکولنسی فائیور ہوتا ہے جو کہ آپ کے مل کو نرم کرتا ہے اور جب آپ مل کا تیاک کرتا ہے تو آپ کو کوئی بھی دکت نہیں ہوتی ہے تو اس لئے آپ کو سیو جو کھانے چاہیے وہ کوشش کرے کہ آپ سیو اگر کھائے تو اس کے چھلکے کے ساتھ ہی کھائے اور ہم آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس میں گولنسی فائیور بھی ہوتا ہے اس میں دونوں ہی فائیور ہوتا ہے اگ گولنسی فائیور دونوں فائیور ہوتا ہے خاص کر ٹیکٹی نامہ فائیور جو کی کبج کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے سیپ کے اندر ایک فائیور نام جانا پائے جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پیکٹین یہ جو ایسا فائیور ہوتا ہے جو کبج کو ٹھیک کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے اور آپ کو کبج میں رہا دے مل سکتی ہے تو چلی ہم بتا جاتا ہے چھٹا فل کونس ہوتا ہے درستہ چھٹا فل ہوتا ہے پپیتا پپیتے کا سیون بھی آپ کو جرور کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے چلی ہم آپ کو بتا دیتا ہے درستہ پپیتا فائیور سے بہت پور ہوتا ہے کم کیلوری والا فل بھی ہوتا ہے پپیتے کے اندر بھی فائیور ہوتا ہے فائیور وہ چیز ہوتی ہے اگر آپ فائیور کو لگاتار لیتے رہتے ہیں کس نے کسی مادیم سے تو آپ کا پیٹ صحیح رہتا ہے پاچن صحیح رہتا ہے آپ کی آتے صحیح سے کم کرتی ہے اور کیا ہوتا ہے کبج میں بھی آپ کو آرام ملتا ہے اور اس کے لئے کیلوری بھی کم ہوتی ہے ایسا یہ ہے کہ اس سے کھانے کے بعد آپ کو بیٹ بڑھ جائے گا اس میں کیلوری بھی کم ہوتی ہے تو اس میں کیوں ہوتی ہے کیونکہ اس میں پانی کی ماترہ بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ ملتیاک کو بڑھاوا دیتا ہے درستہل اس فائیور میں فائیور تو ہوتا ہوتا ہے فائیور کے ساتھ میں پانی کی ماترہ ہوتی ہے اگر آپ کم پانی پیتے ہیں تب بھی آپ اگر پپیتے کا سیبن کرتے ہیں تو آپ کو پانی کی پوتی آپ کے شریف کو پانی کی پوتی اس فل سے ہو سکتی ہے اور جب آپ ملتیاک کرو گے تو اس میں آپ کو آسانی بھی ہو سکتی ہے اور ہم آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس میں کون کون سا ایکزائیم ہوتا ہے اس میں پپین نامر ایک ایک ایسا ایسا ایجزائم ہوتا ہے جو پاچھے گھروں کو درست رکھتا ہے پپیٹے کے اندر پپین نامر ایک ایجزائم ہوتا ہے جو کہ آپ کے پاچھتند کو سئے رکھتا ہے آپ کا پاچھتند صحیح رہے گا تو آپ کے آتے صحیح سے کام کرے گی آپ کو کمٹ کی سمجھے نہیں ہوگی اور جو آپ کو مڈ ٹینگنے میں پریشانی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی اس کے علاوہ ہاں آپ کو بتا دیتا ہے کہ پپیتے کو ہمیسا چیا یا فلیک سیٹ کے ساتھ ہی کھائیں بہت سے لوگ اس کے بیز نکال دیتا ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ اس کے فلیک سیٹ کے ساتھ ہی کھائیں اس کے علاوہ انجیر اور سوکہ آلو بخار ہے جیسے فل بھی کبز میں رہا دے سکتا ہے اس کے علاوہ جو انجیر ہوتا ہے انجیر اور سوکہ آلو بخار ہوتا ہے اسے بھی اگر آپ کھائیں گے تو آپ کو کبز میں آرام ملے گا اس میں راحت ملے گی اور آپ نے کبز جانا ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ہم نے کون کون سے فل بتایا آپ کو پیر نمبر پر بتایا جانا کیلے کا سیون کرے سنترے کا سیون کرے کیوی کا سیون کرے ناسپاتی کا بھی سیون کر سکتا ہے سیپ کا بھی سیون کر سکتا ہے اور پپیتے کا بھی سیون کر سکتا ہے اگر آپ ان سبھی فلو کا سیون کرتا ہے تو آپ کو کبزوں آرام زہاد ملے گی تو آپ کوشش کریں کہ ان فلو کو روچانہ اپنی ڈائٹ میں شامی کر لیں